فائنلی کل کی 298 ایڈی کا فائنل ٹریلر یعنی کے ریلیش ٹریلر یا پھر ٹریلر ٹو جو بھی یعنی آپ کے علاو ریلیز ہو چکا ہے اور یہ ٹریلر میکرز نے ایکشوالی فلم کا کریز اور ہائپ بڑھانے کے لیے نہیں فلم کے ہیٹرز اور پرباس کے جو ہیٹرز ہیں ان کا موں چپ کرانے کے لیے ریلیز کیا تھا کیونکہ دوستو ٹریلر ٹو بھی پہلے ٹریلر جیسا ہی بوال ہے ہیٹرز ایک اور بار کوئی گلتی نہیں نکال پاتے ہیں اور جو ہیٹرز سوچ رہے تھے کہ فلم کے ویفکس کو لے کر ٹرول کریں گے ان ہیٹرز کا بلکل موچوب ہو چکا ہے کیونکہ دوستو ٹریلر ٹو میں ہمیں یہ دکھا دیا گیا ہے کہ اس فلم میں ویفکس بہت ہی بڑیا ہونے والا ہے اور دوستو ایک اپ ڈیٹ بھی نکل کر آیا تھا کہ اس فلم میں جو ہمیں ویفکس دیکھنے کو ملنے والا ہے وہ آج تک ہم نے کسی بھی انڈین فلم انڈریٹری کی فلم میں نہیں دیکھا ہے مطلب اس فلم میں ویفکس ایک نمبر ہونے والا ہے جو کہ ہمیں ٹریلر ٹو میں دیکھنے کو مل رہا ہے اور فلم کے دو ٹریلرز کو دیکھنے کے بعد بھی ہمیں فلم کی سٹوری کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں چلتا ہے مطلب تین پرسن بھی ہمیں فلم کی سٹوری کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلتا ہے اور ٹریلر ٹو میں کچھ سینس تو ایسے بھی ہیں جو کہ ہم نے ٹریلر رون میں بھی دیکھا تھا جو کہ بہت ہی بڑیا ہے کیونکہ دوستو اسپوائل نہیں کرنا چاہتا ہے میکرز فلم میں سب کچھ دکھائیں گے اور دو ٹریلرز دیکھنے کے بعد مجھے پرباستر کی ہنڈی دبنگ اس بار بہت ہی زیادہ پسند آئی ہے مطلب ان کی جو لاسٹ دو ہنڈی دبنگ فلم میں تھی ساہو اور رادے سام جو انہوں نے خود دب کیا تھا ان میں ان کی ہنڈی زیادہ امپروب نہیں ہوئی تھی امپروب ہوئی ہے وہ تو ہمیں کل کی ٹوئی نائنیٹ فلم کو دیکھنے کے بعد ہی پتا چل پائے گا ویسے اگر ہم ٹریلر ون کو ٹریلر ٹو سے کمپیر کرے تو دوستو مجھے پرسنلی ٹریلر ون زیادہ پسند آئی تھا کیونکہ دوستو اس میں ایموزنس تھے اسٹوری تھوڑی بہت تھی اور دوستو ٹریلر ٹو کی بات کرے تو اس میں زیادہ تر ایکسنس ہنس تھے یہ بھی مزہ آیا دیکھنے کے بعد لیکن دوستو دونوں ٹریلر کو اگر ہم کمپیر کرے تو ٹریلر ون زیادہ اچھا تھا اس فلم کے ویف ایکس کو دیکھنے کا مزہ آئی میکس ٹری ڈی فور ڈیکس ان بڑے بڑے ٹریٹرز میں مزہ آنے والا ہے کیونکہ دوستو ویف ایکس جو ٹریلر میں ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں وہ بہت ہی بڑیہ ہیں اور ان ویف ایکس دیکھنے کے مزہ صرف بڑے بڑے ٹریٹرز میں آتا ہے اور دوستو اگر یہ فلم بڑے بڑے ٹریٹرز میں ریلیز ہوتی ہے تو دوستو یہ فلم دو ہزار کرو کے آس پاس کی کمائی ضرور کرے گی اگر یہ فلم بہت ہی بڑیہ ہوگی تو ویسے آپ کو کل کی ٹریلر نے ڈیڈی کر سیکنڈ ٹریلر کیسا لگا اور آپ اس فلم کے لئے کتنے زیادہ ایکسائیٹر ہے کمینٹ میں ضرور بتائے گا اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکیب بھی ضرور کیجئے گا تو مل دیکھنے نینے ویڈیو میں تکلے بابائی ٹیک کیار